سوال یہ ہے کہ یہ دنیا میں ہر فیلڈ کے اندر ہے ہر میدان میں یہی ہی چل رہا ہے با دلیل بات کو بلا مطالبہ دلیل مانا جاتا ہے اگر یہ بات چھوڑ دیں تو نظام زندگی درم برام ہو جائے مثلا آپ کا نم کیا بیٹا صحف اللہ خالد صحف اللہ خالد صحف اللہ خالد صحب کو سر میں درد ہو گیا اللہ محفوظ رکھے ڈاکٹر کے پاس گئے اجی ڈاکٹر صاحب میرے سیرج پیڑے ڈاکٹر صاحب نے ہاتھ دیکھا ایک ایجیکشن دو گولیاں دے دی یہ کھا کر سو گئے صبح اٹھے ٹھیک یہ ترتیب دنیا میں چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے مجھے بتائیں ایک جگہ کوئی پیشنٹ اپنے ڈاکٹر سے مریض اپنے معالج سے کہتا ہے اے جی میں نے اٹھیک ہے دی دلیل بھی کھا مجھے اس ایجیکشن کی دلیل دکھائیں کس کتاب میں لکھا ہوا کوئی کہتا ہے مجھے اس گولیوں کی دلیل دیکھا کیوں ڈاکٹر کے پاس دلیل ہوتی ہے مریض اس سے سوال نہیں کرتا یہ بھی تو تقلید ہے اسے بھی تقلید کر دی ایک بٹن دپایا ہمارے ایڈمن صاحب نے اور کیمرہ آن ہو گیا کسی نے کہا ہی سانوں کتابیں جو بکھا بٹن سے کیمرہ آن ہو دیا ماہر کی بات مانی جاتی ہے دنیا میں ماہر کو مان لیتے ہیں ہم لوگ آپ جہاز میں بیٹھے ہیں چھوڑے جہاز بہت بڑی بات ہے آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں آپ نے ٹکٹ لیا اور ڈرائیور نے گاڑی چلا دیا آپ نے ڈرائیور کی ایکسپیرین سیٹیفیکیٹ چیک کیا کہ انہوں چلانا آن دے یا نہیں آن دے آپ نے اعتماد کر لیا کہ اسے چلانا آن دے یہاں گاڑی سے لے کر جہاز تک آپ بیٹھے ہیں آپ نے کبھی پائلٹ کی ایکسپیرین سیٹیفیکیٹ اور اس کی کوئی تعلیم کو چک نہیں کیا آپ نے اعتماد کیا تو اعتماد ماہر پہ کیا جاتا ہے تو یہی دنیا ہے یہی ترتیب تکلید ہے کہ ماہر پر اعتماد کرو با دلیل بات کو بلا مطالبہ دلیل مانیں گے تو ماہر کی مانیں گے میڈیکل کا ماہر ڈاکٹر کہلاتا ہے گھر بنانے کا ماہر انجینئر کہلاتا ہے گاڑی چلانے کا ماہر ڈرائیور کہلاتا ہے جہاز چلانے کا ماہر پائلٹ کہلاتا ہے تو بھائی شریعت کا ماہر فقی کہلاتا ہے فقی کا معنی مجتہد کا معنی مستمبت کا معنی ایک جملے میں کہنے کے لئے کہو ماہر شریعت آپ فقی ہی فقہ سے نکلا ہے فقہ دین کیسے مجبوج کو کہتے ہیں یہ آپ کالج والے کو کیا سمجھائیں گے مجتہد اجتحاد سے نکلا اجتحاد کہتے ہیں کوشش کرنے کو مستمبت استمبات سے نکلا استمبات کہتے ہیں زمین کے اندر سے کھینچ کے پانی کو نکالنے کو یہ آپ کیا سمجھائیں گے تو اس لئے ایک لفظ میں آپ سمجھانا سیکھیں کالج جنیورسٹی کا نوجوان آج گمراہ اس لئے ہوتا ہے کہ ہم اس کی زبان میں اسے سمجھاتے نہیں ہیں ہمارے پاس علم ہوتا ہے عوامی زبان نہیں ہوتی علم کے بعد عوامی زبان مانگیں یہ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے مانگا رب شرحلی صدری کیا ترجمہ ہے اللہ میرے اوپر میرا کام کھول دے آپ تازمہ کریں گے اللہ میرا شرح صدر کر دے کالج لڑکے پچھڑے ہیں مولانا شرح صدر کینوں کہنے نہیں تو یہ مانا نہ کر رہے نا جس کو اس کو سمجھ جائے رب شرحلی صدری اللہ میرے اوپر میرا کام کھول دے مجھے اسباب عطا فرما دے یہ کیا ہے میرا کام آسان کر دے آسان تے تاؤن ہونے نا جنو کوئی سبب ہی ہونے نا میں نے بات کرنی امریکہ بیٹھ کے میں نے کال ملائی اور بات کر لے تو سبب اختیار ہے نا اللہ میرا کام مجھ تک آسان کر دے کرونا میں میں جلسہ نہیں کر سکتا ہر میرا شاگرد گھر میں بیٹھے میں نے سبب پڑھانا ہے میں نے آن لائن پڑھا دیا سب کے پاس گھر میں پہنچ گیا زوم ڈاٹ کام پہ میں نے پڑھا دیا زوم ایپ پہ پڑھا دیا اللہ میرا کام آسان کر دے مجھے اسباب عطا فرما تیسری چیز لفظی ترجمہ میری زبان سے گرہ کھول دے انہوں نے پچھڑا ہے کوئی گانڈے لگی ہوئی پی کیا آیا آپ نے کوئی گرہ لگائی ہوئی تھی زبان کو پھر آپ لمبے چکروں پڑھیں گو نہیں وہ ایک شولہ اٹھایا تھا وہ امتحان ہوا تھا پھر انہوں نے کہا لمبے چکروں میں کوئی جاتے ہو آسان ترجمہ کر رہے ہیں اللہ مجھے عوامی زبانتہ فرما دے یفقہ قولی تاکہ دنیا میری بات سمجھ پا تو اسی لئے لفظ وہ بولیں جس میں عوام سمجھے تو مجتحد فقی مستمبت ایک معنی ہے ماہر شریعت ایکسپلٹ آف دا ہولی شریعت شریعت کے ماہر کو کیا کہتے ہیں مجتحد لمبے چکروں میں ڈالو گے آپ سے آپ کے مقتدی آپ سے آپ کے سامعین ناظرین سامعات ناظرات آپ سے ناراض ہو کے اڑ جائیں گے مولوی دی گل سننی بھی کوئی نہیں جتنا ہو سکے ترجمہ کو آسان سے آسان آسان سے آسان تر آسان تر سے آسان ترین بلاو پھر لوگ بات سمجھیں گے یہ چیز مولوی میں ہونی چاہیے تو جب بھی آپ سمجھانے کے لئے تقلید کا مسئلہ بیٹھیں میں تقلید کہتے ہیں ماہرین شریعت کی رائے کو مان لو فیصلہ ہو جائے وہاں با دلیل بات کو بغیر مطالبہ دلیل کے ماننا یہ عوام میں نہیں کہنا آپ لیں یہ آپ طلبہ ہیں میں اس لئے آپ کو کہہ رہا ہوں عوام میں کہا کہنا ہے ماہرین کی بات کو ماننا تقلید ہے وہ کہاں پائلٹ دی گالا دی مان لائیے ڈرائیور دی مان لائیے ڈاکٹر انجینئر دی مان لائیے تو ماہرین کی بات کو تسلیح یہ اس سے بھی بڑا لفظ بتاؤں جیسے ہمارے تولیخ جماعت کے بزرگ کہتے ہیں بڑوں پر اعتماد والا مزاج بنالو یہی تقلید ہے نہیں سمجھا ہے بڑوں پر اعتماد والا مزاج بنالو انہوں تقلید کہنے